اسے ہم بات کریں کہ سینیمیٹک کلر گریڈنگ کے بارے میں کیونکہ مجھے بہت سے میسیجز آئے تھے انسٹرگرام پر کہ بھائی آپ کلر گریڈنگ کیسے کرتے ہیں تو آپ اس پر ٹوٹوریل بنائیں میں نے کہا آج اسی پر ٹوٹوریل بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں جو میں نے کلر گریڈنگ کی اس کی میں نے لٹس بنا لی اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ بس لٹس ڈاؤنلوڈ کر کے ڈریکٹ ا اپنی ویڈیو پر پیسٹ نہ کریں کیونکہ جب ڈریکٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی ایجسمنٹ بھی کرنی ہوتی جو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں اور کون سے ٹوٹور کیا کام ہوتا ہے اور امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا اور تو چلیے کمپیوٹر سکرین پر ہم آگے ہیں کمپیوٹر سکرین پر اور یہاں پہ ہمارے پاس تین کلپس ہے ایک نیچر کی ہے جس میں ایک آسٹریچ ہے اور دو ویڈیوز ہے جو فٹنس پہ میں نے بنائی تھی تو وہی میں نے اولڈ پروجیکٹ سے اٹھا کر کیسے ہاں پر ویڈیوز تو یہاں پہ رکھی ہے اور پہلے ہم اس کو کلر کریں گے تو ہم اکیوٹر کلر کھولے گی اگر آپ کو شو نہیں ہوتا تو آپ وینڈوز پہ جائے گے اور یہاں سے کلر کلر کل کل کرے گے تو آپ کا بھی لیومیٹر کلر کا پینل پر گلی ہاہ پہ آپ کو شو نہیں لگ جائے گ گے تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں اور سب سے پہلے ہم بیسک کریکشن سے سٹارٹ کرے گے اور پہلے میں ایکسپوجر اس کا سیٹ کروں گا بہت زیادہ ہے اس کا ایکسپوجر اگر دیکھا جائے اور اس کا میں کانٹراسٹ تھوڑا زیادہ کروں گا تو جو بیسک کریکشن ہے آپ کی ساری کلر گریڈنگ آپ کی وہی پہ ہوتی ہے بس بعد میں آپ کو تھوڑا کلرز اس میں لانے ہوتی ہے لیکن جو آپ کی جو بیسک کریکشن ہے یاس پہ آپ کا سارا جو ارجسمنٹ ہوتا ہے وہ یہی پہ ہوتا ہے تو آپ ہائی لیٹس اس میں دیکھیں ہائی لیٹس اس میں تھوڑا زیادہ کر دوں گا میں اور شیڈوز جو ہے اس میں سے میں تھوڑی گرا دوں گا شیڈوز تھوڑا کم کروں گا میں تاکہ تھوڑی ڈارک لوک آئے اور مجھے اکثر ڈارک لوک ہی اچھی لگتی ہے اور وائٹس کو میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وائٹس اور ہائی لیٹس کا مجھے لگتا ہے سیم ہی ایک اپشنز ہے اور جو سیچوریشن ہے آپ سیچوریشن سیلیکٹ کرتے ہیں انڈ پہ لیکن اگر آپ سٹارٹ میں بھی سیچوریشن کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ابھی میں اسے ہینڈرڈ ہی رکھوں گا پھر میں جاؤں گا کریٹیو میں اب کریٹیو میں آپ کو بہت سے اپشنز لٹس کے تو میں اس میں ایس ایل بگ مائنس بلو سیلیکٹ کروں گا اکثر لوگ اس میں یہ یوز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھیوڑ ہیں لیکن اس کی جو انٹنسٹی ہے اگر آپ کم کرو تو اگر اسے میں آف کر کے چیک کروں گا تو کافی اچھی لوگ دی ہیں مجھے اس نے اور پھر میں جاؤں گا کرز میں کرز جو ہے مین چیز ہے جہاں سے آپ کو کلر گریڈنگ بلکل آپ کی مین جگہ ہے جہاں پہ آپ ایجسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں میں وائٹس یہ آپ کی جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے یہ آپ کا شیڈوز ہوتا ہے اور یہ اوپر آپ کی ہائی لائٹس ہوتی ہے جو اس کی ہائی لائٹس ہے وہ میں تھوڑی کم کر دوں گا ادھر سے اور اس کی شیڈوز بھی تھوڑی نیچے کر دوں گا تا مجھے دارک لک ملے اور اس کی ریڈ میں ریڈ میں میں نیچے اس کی شیڈوز جو ہے تھوڑی کام کروں گا تو مجھے یہاں پہ بلو لک ملے گی اگر آپ دیکھیں تو یہ بلو لک مجھے مل گی ہے اور کلر ویل یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور بہت ایزی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو میڈ ٹونز جو اس میں میں تھوڑی انگریز کروں گا اور اس کا کلر جو ہے میں اس کو یلو کروں گا کیونکہ یلو اور ریڈ کیونکہ بلو پہلے ہی ہمارے باق کافی زیادہ گر دیکھیں تو شیڈوز پھر میں اس کا تھوڑا ڈاؤن کروں گا کیونکہ ڈارک اچھے لگتی ہے اگر آپ ادھر سے ہی دیکھیں تو اس میں کافی چینجز آگئے ہیں تو ہائی لیٹس میں اتنا زیادہ نہیں چھیڑوں گا کیونکہ میں پہلے بھی اسے کافی اوپر سے چینج کر دی ہائی لیٹس اور اس کو میں ریڈ کر دوں گا میجنڈا تو یہ ہماری کافی کلر گریڈنگ ہو گی کافی حد تک لیکن یہ این پہ ہے وینیا ویجنڈا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا اور اس کی اماؤنٹ میں ڈاؤن کروں گا تو آپ اگر دیکھ سکے کہ اس کے ایجز پر ڈارک سرکلز آ رہے ہیں جس سے آپ کا جو میٹ کا جو آپ کا اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ گلو کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں اگر میں زیادہ کروں گا تو وہ وائٹ ہو رہا ہے اور جو میں ڈاؤن کروں گا تو بلیکس ہو رہے ہیں زیادہ سٹارٹ میں ہماری کلر گریڈنگ تھی اس میں یہ اور جو میں نے کلر گریڈ کر لیا تو ہمارا جو فائنل اوبجیکٹ ہمیں ملائی ہے اور زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہ اگر آپ ادھر جائے اور رائٹ کلک کریں نیو آئیٹم ایجزمنٹ لیر اوکے اور ایجزمنٹ لیر میں اس کے اوپر رکھوں گا اور ایفیکٹس پہ جا کے کراپ سرچ کروں گا کراپ اس پہ اپلائی کروں گا اور اس کی سیٹنگز میں جا کے میں بوٹم سے 12% اور ٹاپ سے 12% سنیمیٹک بارز اکسر لوگ کہتے ہیں اور تو یہ ہے ہماری پہلی کلپ ہماری ویڈیو پہلی کلپ کی اور یہ دن ہو گئی اور جو دوسرا کلپ ہے ہمارے پاس یہاں پر اس میں اتنی زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں کلرز اگر آپ دیکھیں تو بہت کام ہے اس میں بیسی کریکشن اور تھوڑی سی میں شیڈوز کو بلو کروں گا زیادہ اس کے ساتھ میں نہیں چھیڑوں گا کیونکہ مجھے یہ ویسی اچھا لگ رہا ہے یہ شورٹ تو سب سے پہلے میں اس کا ایکسپوزر تھوڑا سا انکریز کروں گا لائک بہت زیادہ نہیں اور کانٹراسٹ اس کا زیادہ کروں گا اور اس کی ہائیلیٹس تھوڑا کم کر دوں گا کیونکہ ہائیلیٹس بہت ہی اس میں زیادہ ہے اور ایکسپوزر میں اس لیے زیادہ کیا ہے تاکہ اس کا جو شیڈوز ہے یہ تھوڑا اوپر انکریز ہو جائیں شیڈوز صحیح سی نظر ہے اور جو ہمارے وائٹس ہے اسے بھی میں تھوڑا دیکریز کر دوں گا اور مجھے تھوڑی اس میں بلو لک چاہیے بلو اینڈ گرین یہ مجھے مل گی اور پھر کریٹیو میں جاؤں گا وہی ایسل بگ مائنس بلو اور اس کی سچوریشن میں کم کر دوں گا اور پھر سے میں ادھر جاؤں گا اور کنٹرانس اس کا تھوڑا زیادہ کر دوں گا اور شیڈوز میں اس میں تھوڑی اپ کر دوں گا تاکہ مجھے شیڈوز صحیح سے نظر ہے بلیک کے ساتھ اگر چھڑے تو یہ فیڈیڈ فلم لک آ جاتی ہے لیکن وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو اسے میں زیرو پی رکھوں گا اور شیڈوز کو اکثر انگریز کرو تو آپ کی کوالٹی زیادہ خراب نہیں ہوتے لیکن بلیک میں اکثر فیڈیڈ لک آ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں پھر تیسے نمبر پہ ہم جائے گے کرس پہ اس ویڈیو میں زیادہ کلر گیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے لیکن میں شیڈوز پھر تھوڑا کام کروں گا اور ہائی لائٹس بھی تھوڑا سا ڈیکریز کر دوں گا تو یہ بھی ہو گیا اور ہم جائے گے اچ ایس ایل پہ یہ مین جیز ہے اگر آپ کو سکین ٹون چینج کرنی ہے تو آپ یہاں سے یہ سیلیکٹ کریں گے مارکر اور پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں پتا لیکن اسے آپ سکین سیلیکٹ کریں گے اپنی اور آپ ادر سے اسے اینیبل کریں گے اور ڈی نوائز کریں گے تھوڑا ایسے میں فیفٹین کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا بلر کروں گا تاکہ مجھے شو ہو کہ کون سی چیز کو میں وہ کر رہا ہوں اور آپ جب اسے کم زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی سکین ٹون اگر آپ دیکھیں ساری سلیکٹ ہو رہی ہے اور اسے میں فائف کر دوں گا بلر کو تاکہ جو فیدر ہے ایک قسم کا زیادہ ایک پتہ نہ چلے کہ بالکل ایک ایریا ہم نے کلر چینج کیا ہوا تو یہاں سے چینج کر کے ہم یہاں تھری میں تھری جو بھی کلر کریکٹر جو بھی اسے کہتے ہیں کلر کریکشن میں جائے گے اور اس کا کلر یا پہ ہم چینج کر سکتے ہیں لائک مجھے تھوڑا یلو چاہیے لائک ریٹ کلر کی سکین ٹون اور شیڈو اس میں میں کم کر دوں گا اور اس کی جو ہائی لائٹس ہیں اس کو بھی میں یلو کر دوں گا لائک یلو یا ریٹ اور جب ہم اسے یہ سیلیکٹ کریں گے اگر ہم اسے ڈی سیلیکٹ کر کے چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سکین ٹون پوری چینج ہو گئی ہے اور یہ کافی اگر آپ کا فیس آپ نے کسی کا سکین ٹون چینج کرنی ہے تو یہ اس کے لئے کافی کام ہوتا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں اس چیز نے ہماری ویڈیو کو لگ دے دی ہے کافی اور اس کا امام میں کم کر دوں گا تھوڑا کیونکہ یہ وینیٹ جو ہے اور میرا جو سبجیکٹ ہے میں وہ گلو کرے گا اسے اور یہ ہماری کلر گیڈنگ تھی اس کلپ میں بہت زیادہ نہیں اس میں چینجنگ کی کیونکہ کافی حد تک یہ اچھی ہے یہ ویڈیو تو اس لئے مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے اس میں کلر گیڈنگ اور جو دوسرا کلپ ہے اس میں اس میں ہماری سکین بھی ہے اور یہ اس میں بس اوپر مین یہ ہمارا کہ ہماری سکائز نظر ہے تو اگر زیادہ ہم اکسپوزر آپ کریں گے اس کا تو ہماری سکائز جو ہے بلکول آئر اکسپوزد ہو جائے گے اور یہ بلو کلر کے لوک نہیں ملے گی ہمیں تو اس سے ہم کیا کریں گے اکسپوزر اس کا تھوڑا زیادہ کریں گے این ہائی لائٹس جو ہے اس کی کم کردی گے جسے ہماری شیڈوز اپ ہو گئے اور ہائی لائٹس جو سکائے کے ہیں وہ کم ہو گیا ہے اگر میں اکسپوجر کم پتے ہیں اور ہائی لائٹس کم کروں گا تو پھر اس سے ہماری جو ڈارک ایریاز ہے وہ بھی انڈر ایکسپوز ہوگی تو اسے تھوڑا سا اپ کر کے اور آپ ہائی لائٹس کم کریں تو آپ کے سکائے کو زیادہ بھونی ہوگا تھوڑا سا کانٹراسٹی کردے گے سے اس کلپ میں تو مجھے یا بھی لگ رہا ہے میری کلر ریڈنگ ہو گئی ہے اچھی خاصی لیکن اس پر کلر ویلز میں زیادہ تھوڑا چھیڑوں گا کیونکہ جو شیڈوز ہے اس کو میں نے کرنا ہے لائک بلو کلر اگر آپ دیکھیں شیڈوز کو میں چھیڑ رہا ہوں تو یہ دارک ایریاز جو ہے یہ بلو یا گرین کلر میں اگر میں گرین میں لے کر جاؤں گا تو یہ گرین ہو جائے گا بلو میں لے کر جاؤں گا تو مجھے بلو یا پہ اچھا لگ رہا ہے لائک تو یہ میں بلو میں لے گیا اور ہائی لائٹس یہاں سے میں کروں گا لائک ریڈ ریڈ یا ییلو کیونکہ کافی ٹی لینڈ اورنج لوک چاہیے مجھے اس جگہ پر اور یہ ہمارا ہو گیا ہے کلر ویڈ اور پھر ایچ ایس ایل پہ جائے گے اس کا سکین ٹون جو ہے یہ ہم نے چینج کرنا ہے اگر آپ چیک کریں یا پہ سکین کو سلیکٹ کر لیا ہے اور ڈی نوائز جائے گیا پہ میں ففٹین کر دیتا ہوں اور یا پہ میں فائف اس کا بلر کر دیتا ہوں اور اس کا یہاں سے سلیکٹ کر کے اگر آپ اسے سلیکٹ کریں تو آپ کو ساف پتہ چلے گا کہ آپ سکین ٹون جو ہے کون سے کلر میں کر رہے ہیں تو یہ اچھا طریقہ ہے اس کا ہے لائک مجھے چاہیے تھوڑا ریڈ اور میٹ ٹون تھوڑا کم کرتا ہوں اور ہائی لائٹ تھوڑا اس کا انگریز کر دیتا ہوں اور شیلڈو میرے خال سے صحیح ہیں تو اس کا جو ٹمپریچر ہے لائک میں تھوڑا سا اورنج کر دیتا ہوں وارم کر دیتا ہوں اور ٹینٹ جو ہے اسے مجنڈا کر دیتا ہوں تھوڑا اور تھوڑا سب کونٹراسٹ ہی تو یہاں سے ہمارا ہو گیا ہے ایچ ایس ای لیکن یہ بہت ہی زیادہ لگ رہے کیونکہ اس کی سچوریشن اب کم کرے گے ہم یہاں پر جا کر سچوریشن بہت زیادہ سکین ٹون ہماری سچوریشن بہت زیادہ ہو گئی تھی سچوریشن بہت زیادہ ہو گئی تو یہاں پر میں سچوریشن اس کی کم کر سکتا ہوں اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں اسے ڈیسیبل کر کے تو ہمیں کافی اچھی سکین ٹون مل گیا ہے اور اگر اس کو ہم ڈیسیبل کرے اس کی کلر گریڈن کو تو کافی اچھی کلر گریڈن ہمیں مل گیا ہے اورنچ کلر کی جو ہے لوک ہماری سکین پر ہے بہت کم ہے لیکن زیادہ بھی اچھی نہیں لگتی مجھے اور جو ہمارے جو ڈارک ایلیاز ہے وہ بلو ہو گئی ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو کی کلر گریڈنگ ایک بار میں آپ کو پھر دکھا دوں اور اگر میں اسے آگے کر دوں تو ہماری جو سنیمیٹک بارز ہے وہ سب کلپس پر آ جائے گی اور آپ پلے کر کے چیک کر دیں کیسی لگتی یہ ویڈیو تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا لیکن میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو اگر آپ کلر گریڈنگ کریں آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور سی یو نیکس ویڈیو اور اینڈ ڈاؤ